دیئر سٹوڈنٹ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے پاکستانی ثقافت کے جو نمائیں خصوصیات ہے اس کے حوالے سے کیونکہ جو پچھلے لیکچر تھے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستانی ثقافت جو ہے یہ دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں سے ایک ثقافت جو ہے وہ پاکستان کی ثقافت ہے جس میں جو موجودہ پاکستان ہے اس ثقافت میں پچھلے ایک ہزار سال کی جو ثقافت ہے اس کی اکاسی کرتی ہے یہ ثقافت پاکستانی ثقافت پر اسلام کی واضح چھاپ نظر آتی ہے کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے تو یہاں پہ تمام چیزیں لباس خوراک طرز زندگی فنون تہوار یہ تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہیں ہمارے مذہب کے مطابق ہیں تو اس لیے اس میں واضح جو چھاپ نظر آتی ہے واضح جو رنگ نظر آتا ہے وہ اسلام کا نظر آتا ہے پاکستانی ثقافت پہ آج کل کے پاکستانیوں کی طرز زندگی خوراک لباس مذہب رہجانات فنون اور دیگر پہلو گزشتہ ہزار سال کے اثرات قبول کرتے دکھائی دیتے ہیں آج کل کے جو ہماری ثقافت ہے اس میں گزشتہ ہزار سال کی جو ثقافت ہے اس کے نمائیں پہلو نظر آتے ہیں اور ثقافت کس چیز کو کہتے ہیں ثقافت کہتے ہیں طرز زندگی جس میں آپ کی خوراک لباس مذہب رہجانات فنون تہوار اور جتنی بھی چیزیں زندگی کی پہلو سے ریلیونٹ ہیں اس کے گرد گردش کرتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کی ثقافت کلاتی ہیں تو چلتے ہیں ہم جو ہے امپارٹن لانگ سوال ہے سیکنڈ یئر کی پاک سٹیڈی کا تو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے مخلود ثقافت مخلود ثقافت سے مراد ہے ملی جلی ثقافت مکسچر آف ڈیفرنٹ کلچر مختلف ثقافتوں کا ملا ایک ثقافت بننا مختلف ثقافتوں سے اس کو مخلود ثقافت کہتے ہیں امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی پاکستانی علاقوں میں آ بسنے والے لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے پاکستان میں جو لوگ آباد ہیں یہ دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے وجہ کیا ہے کیوں آئے کیونکہ یہ قدیم ثقافت ہے یہاں دریائے سندھ کے قریب قدیم لوگ جو ہیں وہ آکے آباد ہوئے مختلف لوگ تجارت کی گھر سے آئے وہ بھی ساتھ رہنے شروع ہو گئے اس طرح دنیا کے مختلف خطوں سے آکے پاکستان کے ملک میں جو ہیں لوگ آباد ہوئے ان میں ایرانی وستی اشیائی تورانی اربی یونانی اراکی اور یورپی شامل ہیں یہ ممالکیں جن سے مختلف لوگ آ کر پاکستان کے بسنا شروع ہوئے کچھ تجارت کی گھر سے آئے واپس چلے گئے لیکن جو بھی آیا جو گروہ بھی آیا اپنے ہمرا اپنی روایات رسوم تہوار تہوار کہتے ہیں ایونڈز کو ٹھیک ہے جس طرح ہماری مذہبی تہوار ہیں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عید الفطر ہے عید الحضاء ہے یہ جو ہماری اسلامی تہوار اس طرح جو ان کی تہوار تھی وہ لباس خوراک اور زنگی گزارنے کے انداز لے کر آئے ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثرات ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت جو ہے اوبر کے دنیا کے سامنے آئی پاکستانی ثقافت کیا ہے مخلوط ثقافت ہے ملی جلی ثقافت ہے امید ہے آپ کو بات سمجھا گی ہوگی چلتے ہیں نیکس پوائنٹ کی جانب مذہبی ہمانگی قدیم قومی بشندے اپنے جو داگانہ مذہبی اصولوں پر کارباند ہیں مظاہر قدرت کی جو ہے پرستش کرت کی جاتی ہے اس کو پوجا جات ہے جو مختلف آپ کے پاس مختلف جو ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے لیکن برے صغیر پر مسلمانوں کی اقتدار کے دور میں پاکستانی علاقوں میں اسلام کو بہت زیادہ فروغ ملا اب یہ جو مارا خطہ ہے سات سو بارہ میں محمد بن کے قاسم کی آمد سے سندھ کا جو علاقہ ہے اس میں اسلام داخل ہوا اور اس کے بعد بزرگان دین کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جان نشاور کی ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تو یہ پاکستانی ثقافت ہے ایک زیادہ سال سے اس میں اسلامی رنگ واضح نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ اسلامی اقتدار جو ہے پاکستان کا جو موجودہ پاکستان ہے اس کے خیطے پہ اسلامی اقتدار رہا ہے اس وجہ سے اس خیطے میں اسلام کو بہت زیادہ فروغ ملی ہے بزرگان دین نے اسلام پھیلایا ہے حضرت داتا گنج بخش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد حضرت بہاو دین زکریہ رحمت اللہ علیہ اور ایسے ہی بہت سے علیاء اکرام نے مقامی آبادی کو اسلامی تعلیمات دی اور بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کروایا یہ وہ لوگ بزرگان دین تھے جنہوں نے اسلام کی شاعت کے لیے بہت زیادہ کام کیا یہاں سے آپ کو وہ مختصر سوال پوچھ سکتے ہیں کہ برسگیر پاک و ہند میں یا پاکستان میں کن بزرگان دین نے اسلام کی تعلیمات دی اور اس کے فروغ کے لیے یا بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کروایا تو ان میں حضرت آتا گنج باکشا علیہ اجویری حضرت فرید الدین گنج شکر حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی جیسے بہت سے علیاء اکرام شامل تھے یہ آپ شاعت سوال میں لکھ سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے موجودہ پاکستان میں مذہبی امانگی پائی جاتی ہے امانگی کہتے ہیں یقصانیت کو ایک جیسی سوچ کو ملتی جلتی سوچ کو علاقائی صوبائی لسانی نسلی اور دیگر بنیادوں پر بھی ہیں لیکن پاکستان کی اہم ترین پیچان اسلام ہے وہ ذات پات رنگ و نسل اور علاقائی صوبے کے امتیاز کو نسبتاً بہت کام اہمیت دیتے ہیں ہاں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ صوبائیت پرستی بھی پائی جاتی ہے نسل پرستی بھی پائی جاتی ہے لسانیت پرستی بھی پائی جاتی ہے لسان کہتے ہیں زبان کو تو جس طرح پنجابی زبان والے پنجابی زبان کو فروغ دیتے ہیں اپنے صوبے کو فروغ دیتے ہیں اس طرح بلوچستان والے بلوچی زبان کو فروغ دیتے ہیں اپنے صوبے کو فروغ دیتے ہیں اس کے بعد خیبر پختون ہوا والے اپنے صوبے کو اپنے زبان کو فروغ دیتے ہیں لیکن پورے پاکستان میں جو اہم پہچان ہے وہ اسلام ہے مختلف بے شکن میں فرقہ واری ہے مختلف صوبائیت پرستی لسانیت پرستی اور نسل پرستی ہے لیکن یکسہ جو ان کی پہچان ہے نہ دنیا کے سامنے وہ اسلام ہے وہ ذات پات رنگ نسل اور لاکعی صوبے کے جو ہے امتیاز کو کم اہمیت دیتے ہیں پاکستان میں مذہبی آمانگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے کیونکہ مسلم اکثریت کے امرہ چھوٹی چھوٹی کے اقلیتیں بھی پاکستان میں بستی ہیں عیسائی ہندو پارسی اپنے اپنے مذہب اقعدات کے مطابق زندگی گزارے ہیں پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے وہ قومی دہارے میں پوری طرح شریک ہیں اور کاروبار ملازمت کے دروازے ان کے لیے یقصہ کھلیں ہاں پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کا بالکل خیال رکھا جاتا ہے ان کو یقصہ موقع دیے جاتے ہیں ملازمتوں میں بھی کاروبار میں بھی ان کو تمام تر کی سہولتیں جو باقی 97% مسلمانوں کو دی جاتی ہیں وہ 3% سکھ ہیسائی ہندو کا قادیانی پارسی جو ہیں ان کو بھی دی جاتی ہے اقلیتوں کا حقوق کا پاکستان کے اندر خیال رکھا جاتا ہے اس لیے پاکستان جو ہے پاکستان کے اندر جو مذہبی ہمانگی ہے اس کو بڑی تقویت ملی ہے 97% مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق پر چار کرتے ہیں اپنے مذہب کو جو ہے مانتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اس کی تبلیغ کرتے ہیں جبکہ 3% جو دوسرے لوگ ہیں ان کو برابر ان کے حقوق دی جاتے ہیں ملازمتوں کے بھی اور ان کو کاروبار کے بھی یقصہ حقوق دی جاتے ہیں نیکس پائنٹ آ جاتا ہے لباس کے حوالے سے پاکستان میں کس طرح کا لباس پینا جاتا ہے پاکستانی عوام کے لباس میں بڑا تناؤ ہے تناؤ کا مطلب ہے بڑا ڈیفرنس ہے بڑا ان میں پاکستانی جو لوگ ہیں عوام ہیں لباس مختلف اس میں ڈیفرنس ہے کیسے ڈیفرنس ہے ہر صوبے اور علاقے کے لوگ اپنی روایات کے مطابق لباس زیب تن کرتے ہیں ہر صوبے کے لوگ اور ہر علاقے کے لوگ اپنی روایات کے مطابق جس طرح کہ ان کی روایات چلتی آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ لباس جو ہے زیب تن کرتے ہیں دی اور شہری علاقوں میں مختلف لباس پینا جاتا ہے پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیا جاتے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ لباس پینتے ہیں الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ چار موسم ہوتے ہیں اور گرمیوں کے لیے الگ تیار کیا جاتا ہے لباس سردیوں کے لیے الگ تیار کیا جاتا ہے پاڑی سلسلے کے لوگ جو ہیں دی علاقوں کے مختلف لباس پینتے ہیں شہری علاقوں میں مغربی لباس بھی جو ہے اس کو بھی زیب تین کیا جاتا ہے تو پاکستان کا جو لباس ہے اس میں بڑا تناؤ ہے ٹھیک ہے مختلف علاقوں کے اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے اور مذہب کی جو ضرورتیں ہیں ان کے مطابق تیار کیا جاتا ہے سر پر ٹوپی پگڑی باننا پسند کیا جاتا ہے دونوں موسموں کی شدت سے بجنے کے لیے اس لیے بھی یہ کیا جاتا ہے تاکہ موسم کی شدت کیونکہ جو گرم اور طوب علاقے ہیں جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی سر پر ٹوپی پہنتے ہیں جا کے تاکہ گرمی سے بچا جا سکے پھر جہاں پہ سردی زیادہ ہو وہاں پہ بھی پہنتے ہیں تاکہ سردی کی شدت سے بچا بچا جا سکے دی علاقوں میں مارد دوتی کرتا اور پگڑی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جو دیہات کے علاقے ہیں وہاں مارد دوتی کرتا اور پگڑی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اب شلوار کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے جو دی علاقے ہیں وہاں پہ عورتیں دپٹا شلوار اور کرتا جو ہے اس کو پسند کرتی ہیں شہری علاقوں میں شلوار کمیز پینٹ کوٹ شہروانی اور واسکٹ کا رواج بھی ہے شہری ماحول پر مغربی لباس کا نمائع اثر نظر آتا ہے جو شہر کے اندر مغربی طرز کا آپ لوگ با خوبی واقف ہیں ہم لوگ دیہاز سے تعلق رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں دی علاقوں کی رسم رواج بھی لباس بھی اور شہری علاقوں کا بھی اور شہری علاقوں کے اندر مغربی طرز کا جو ہے لباس اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے صبح سے رات صبح بلوچستان صبح سندھ میں بڑے گہرے والی شلوار پینی جاتی ہے پاکستان کے طول و عرض میں لباس کو پردے کے لیے یہ تقاضوں کے مطابق تیار کیا جاتا ہے اسلامی ملک ہے یہاں پہ پردے کے کو بڑے وڑی ایک اہمیت دی جاتی ہے تو اس لیے پاکستان کا یہ طول و عرض میں جو لباس تیار کیا جاتا ہے یہ پردے کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جاتا ہے عورتیں کڑائی والا لباس پیننا پسند کرتی ہیں شادی کے موقع پر دولن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کروایا جاتا ہے یہ پاکستان کی ثقافت کے ایک نمائیں پہلو ہیں نمائیں خصوصیات ہیں نیکس ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے معاشرتی قدریں پاکستان کے علاقوں میں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد قدریں پائی جاتی ہیں معاشرتی قدریں مطلب جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں وہ بہت خوبصورت پاکستانی کے اندر جو ہے پاکستان کی قدریں پائی جاتی ہیں اعلیٰ اور منفرد یونیک زندگی سادہ اور پروکار ہوتی ہے پاکستان کے لوگوں کی زندگی بلکل آسان سادہ اور پروکار بزرگوں کا اعترام کیا جاتا ہے چھوٹوں سے محبت کرنے کا رواج ہے اور یہ پاکستان کی جو قدریں ہیں ویلیوز ہیں یہ بڑی اہم ہیں بزرگوں کا اعترام کرنا اور چھوٹوں سے محبت کرنے کا رواج بھی ہے ضرورت مند اور غریب افراد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زکاة اور صدقات وغیرہ کا نظام سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پر ہے اب جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے عوام بھی اپنے جو پاس ہے اس سے تعاون کرتی ہے سرکار بھی جو ہے زکاة صدقات جو ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ عوام تک پہنچانے کی پراپر بند واسطہ ہے تو پاکستان کا معاشرہ جو ہے بڑے ویلیویبل ہے بڑا لوگوں کو قدریں دینے والا ہے بزرگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں خواتین کو عزت و اعترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کے دکھوں غموں خوشیوں اور مسرطوں میں شریک ہوتے ہیں پاکستان کے اندر مغربی طرز زندگی نہیں ہے یہاں پہ عرے کا خیال رکھا جاتا ہے مغربی طرز زندگی یہ ہے کہ اپنا کھاؤ اپنا کماؤ اپنا جیو جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگئے ہم خوشیوں غمیوں میں اس کے بعد مسرطوں میں اور جو بھی ہمارا ایونس ہو اس میں ہم برابر شریک ہوتے ہیں اور یہ ایک بہترین معاشرے کی پروکار معاشرے کی ایک نشانی ہے ایک کڑی ہے ایک انصر ہے مسائل کو ملجل کر اور اسلاح مشورے سے حل کیا جاتا ہے دیئی علاقوں میں مزرگوں پر مشتمل پنچائت بہت سے تنازات کو مقامی سطح پر حل کر لیتی ہے دیئی معاشرہ بالخصوص اعلیٰ رویات سے موزین ہے جو دیہات کے علاقے وہاں پنچائت ہوتی ہے جو بھی مسائل ہوں اعلیٰ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں پنچائت جو ہے مل کے وہ مسائل حل کر لیتی ہے تمام لوگ جو ہے مل جل کے اپنی معاشرتی قدروں کو میں دے نظر رکھتے ہوئے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں جو ایک پاکستان کی زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے ایک اہم چیز ہے نیکس پانچمہ پوائنٹ ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف شیعہ خردنی پسند کی جاتی ہے خوراک مطلب خانے کی مختلف چیزیں پسند کی جاتی ہے پنجاب اور سندھ میں سبزیاں دالائیں گوشت اور چاول مرغوب ہیں پسند کی جاتے ہیں پنجاب میں کون کون سے پنجاب اور سندھ میں سبزیاں دالیں گوشت اور چاول پسند کی جاتا ہے جبکہ سراد اور بلوچستان میں سراد اور بلوچستان جو ہیں تھوڑے سرد مرتوب اللہ کے ہیں ان میں گوشت خوشک و تازم پھلوں کی کو فوقیت دی جاتی ہے ان کو ترجیح دیا جاتا ہے گندم جون اور چاول کھانے میں خصوصی طور پر استعمال ہوتے ہیں سمندری سائل کے قریب رہنے والے لوگوں کو مچھلی بہت پسند ہے پنجاب میں دودھ اور لسی جبکہ سراد اور بلوچستان میں کاہے کو پسند کیا جاتا ہے سجی اور کڑائی گوشت نصف صدی پہلے سراد اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی اب پشاور سے کراچی اور کوئٹا تک برابر پسند کی جاتی ہے سجی اور کڑائی جو ہے پورے اب سمجھیں پاکستان میں پسند کی جاتی ہے خوراک کے معاملے میں پسند اور ترجیات بدلتی رہتی ہیں پاکستانی لوگوں کی مرغوب غزہ گوشت ہے مہمانوں کی آمد اور شادی بیعہ کے موقع پر دعوتوں دعوتیں اہلا قسم کی کھانوں سے سجائی جاتی ہے یہ پاکستان کے جو ہے خوراک آگئی کھانا کس طرح کا کھایا جاتا ہے اب پنجاب اور سندھ میں ڈیفرنٹ ہے جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں ڈیفرنٹ ہے یہ تھوڑے سرد علاقے ہیں پنجاب اور سندھ تھوڑے گرم علاقے ہیں تو اس لیے خوراک موسم پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے چھتا پائنٹ ہے رسم و رواج پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر جو مختلف موقع ہیں پاکستان کے ان پر مختلف رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں یہ رسومات معمولی فرق کے ساتھ سارے ملک میں ادا کی جاتی ہیں رسم و رواج جو ہیں یہ پھر تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے پورے ملک کے اندر یہ جو رسومات ہیں تھوڑے سے فرق کے معمولی فرق میں ادا کی جاتے ہیں جس طرح کے ایک سہم ہی آپ سمجھیں ہم زیادہ تار چیزیں مذہب کے مطابق جو ہیں چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو رسومات کے اندر آپ کے پاس کیا کیا ہیں پہلی رسومات آگئی شادی کی رسومات شادی ایک اسلامی فریضہ ہے اور ایک مخصوص دن نکا کی رسم ادا کی جاتی ہے دولن والوں کی طرف سے کھانے کا اتمام ہوتا ہے اس کے بعد دولے والے ولیمے کی دعوت دیتے ہیں مجودہ حکومت نے جہز پر پیبندی لگا کر بہت اچھا اقدام اٹھائے ہیں اسی طرح شادی کے کھانوں پر کسی رقم خارج کی جاتی ہے ان اخراجات پر بھی پیبندی لگا دی گئی ہے عوام کو چاہیے کہ وہ ان قوانین کا اعترام کریں کیونکہ یہ ان کی سہولیت کے لیے وہ طرف کروائے گئیں اب شادی کی رسم آ جاتی ہے آپ لوگ بغوبیہ آگا ہیں تو اس پر کہہ رہیں گی جہز وغیرہ پر پیبندی لگا دی جائے تاکہ آسانی سے جو ہے شادی کے معاملات تحقیے جا سکیں نیکس پوائنٹ ہے بچوں کی پیدائش یہ بھی ایک ہماری رسم کا حصہ ہے پیدائش کے فوراً بعد مسلمان ہندان میں پیدا ہوا ہے عزیز وغیرہ بچوں کی پیدائش کے موقع پر خصوصی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور نہ مولود کو طوائف بھی دیتے ہیں کیکے کی رسم بھی نبائی جاتی ہے یہ ایک مسلمانی طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچی کی پیدائش کی رسم ہے پھر موت کی رسمیں آ جاتی ہیں کسی فرد کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار عزیز وغیرہ میت کو غسل دیا جاتا ہے کفن پہنائے جاتا ہے بعد ازنا نماز جنازہ کی ادائی کے بعد اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے سال سواب کے لئے قرآن ہوانے کی جاتی ہے اور بعد میں کھانا کھایا جاتا ہے رسم و رواج کے حوالے سے یہ بات عام ہے کہ ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی روایات کے مطابق شادی بیعہ مواد کی رسمیں اپنائیں اور اپنے معمولی زندگی سے معمولات زندگی اپنے مذہب کے حوالے سے اپنائیں اور ان پر کوئی ان کو کوئی بھی مذہب کے مطابق کسی قسم کی قانون کے مطابق روک ٹوک نہیں ہے تو اقلیتیں جو ہیں تین پرسنٹ وہ بھی اپنے مذہبی فریضے کو انجام دے سکتی ہیں یہ آپ کے پاس رسومات ہیں نیک ساتھوں پائنٹ ہے میلے اور عرص آپ کے پاس آ جاتا ہے پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرص ہر سال مناکت کیا جاتے ہیں یہ میلے اور عرص ہماری ثقافت کی اکاسی کرتے ہیں ہر سال فصل کی کٹائی شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں مختلف شہروں میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کے میلوں کا اعتمام کیا جاتا ہے باہر کا موسم شروع ہوتے ہی پاکستانی عوام اپنی تھکن دور کرنے کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے جوگ دا جوگ میلوں کا رکھ کرتے ہیں چند عرص اور میلے قابل ذکر ہیں یہ چند عرص اور میلے ہیں شارٹ سوال ہے آپ کے پاس ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لاور فوڈ سٹریٹس سٹڈیم میں ہارس انڈ کیٹل شو یہ ایک میلہ عام ہے پھر شندور گلگت میں پولو میچ سبی کا سالانہ میں میلہ اس کے بعد عرص آجات نے عرص حضرت داتا گنج بکش علی اجویری عرص حضرت فرید الدین گائن شکر عرص حضرت شاہ رکن عالم ملتانی عرص حضرت بہاودین زکریہ عرص حضرت مدولال حسین میلہ چراغن جس کو کہا جاتا ہے عرص حضرت سیدان شاہ عرص حضرت سچل سرمست سندھ عرص شاہ عبداللطیح بٹائی سندھ عرص جو ہے یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں عرص اور میلے آپ کے مختصر سوال بھی ہے آپ نے دیکھنا ہے کوئی بھی اگر آپ کا بات نہیں سمجھ آپ پوچھ سکتے ہیں عیسائیوں ہندو اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی تیواروں کے موقع پر ہونے والے میلے وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں جو وہ اپنے مذہب کے مطابق عرص یا میلے جو ہیں ان کا نقاد کرتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس کھیل بس ٹاپک جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے نیکس ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کھیل پاکستان میں مختلف روایاتی اور جدید کھیلوں کے مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں پاکستان کی کرکٹ ہاکی سکوش کی ٹیمیں دنیا بار میں مشاہور ہیں ان کھیلوں کے ٹورنمنٹ زیلی ڈیویجنل صوبائی اور ملکی سطح پر منقض کروائے جاتے ہیں پاکستان میں پیلوانی کا فن بھی وجہ اشورت ہے پاکستان کے پیلوانوں میں رستم زمہ گامہ جیسے پیلوانوں نے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے گجرہ والا اور لاہور میں بلخصوص اکھاڑے ہیں اکھاڑے مطلب جہاں پیلوان کشتی کرتے ہیں جہاں پیلوان کسرت کرتے دکھائی دیتے ہیں گلگت و شمالی علاقات میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے اور دو ہزار سال سے کھیل آ جا رہا ہے یہ ہمارے پاس کھیل آ جاتے ہیں پھر آپ کے پاس مختلف فنون آ جاتے ہیں کہ کون کون سے مختلف آپ کے پاس فن ہیں دیئر سٹوڈنٹ اس کے بعد لاست سے ہمارے پاس پوائنٹ ہے مختلف فنون سب سے پہلا آ جاتا ہے فن تعمیر پاکستان کی تخلیق کے بعد کراچی میں مزار قائد لاہور میں الفلا بلڈنگ اور واپٹا ہاؤس اسلام آباد میں فیصل مسجد اور شکرپڑیاں شکرپڑیاں کی پہاڑی تفریقائیں تعمیر کی گئیں اپنی تاریخ اور جدید امارت کی وجہ سے پاکستانی اور غیر ملکی سیاہوں کے لیے بڑی پرکشش جگہ ہے یہ آپ کی فن تعمیر آ جاتا ہے جو چیزیں آپ کے صحت کے لیے تعمیر کی گئیں دنیا باہر سے لوگ جو ہے اس کو آ کے دیکھتے ہیں پھر دستکاری آ جاتی ہے فن میں آپ کے پاس پاکستان میں دستکاری ہیں منفرد اور چھوٹے فن کے کمال کا اظہار کرتی ہیں مرد و زند دستکاری کا کام کرتے ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں مثلا چینیوٹ اور گجرات کا بنا ہوا لکڑی کا فرنیچر بہت مشاہور ہے چینیوٹ اور گجرات کا جو لکڑی کا فرنیچر ہے دنیا باہر میں اس کو پسند کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ملتان میں بیڈ شیٹ بستروں کی چادر جس کو کہتے ہیں اور اون کی خال کے بنے ہوئے لیمپ بہت پسند کیا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس نیکس جو پسند کیا جاتا ہے کمالیا کا خدر اس کے بعد خکڑی کی دریان اس کے بعد بھیرا کے گاز ازاد کشمیر کی شالیں گلگت کی کڑھائی کی ٹوپیاں آپ کے پاس جو کڑھائی کی پٹیاں وغیرہ ہیں باولپور ڈیرہ غازی خان کی کڑھائی آپ کے پاس کڑھائی کے کام بہت نفیس مطلب جو کڑھائی اوپر کی جاتی ہے اس کے کام بہت نفیس ہیں جن کو پسند بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ آپ کی دستکاری ہیں دستکاری ہیں کہتے ہیں آج سے بنائی ہوئی چیزوں کو ٹیکسلا میں سنگے مار مار کے مصنوعات اپنی مثال آپ ہیں چوڑیاں اجرک اور بلاک پینٹنگ کے لیے ہیدر آباد مشاہور ہے مشاہور کھیلوں کا سامان اور سرجکل آلات کے لیے سیالکوٹ چھتریوں کانٹوں آپ کے پاس چھوریوں اور کانٹوں کے لیے وزیر آباد بہت زیادہ مشاہور ہے یہ آپ کے پاس دستکاری ہیں آجاتی ہیں جو آج سے تیار کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے مسوری اور خطاتی پاکستان میں مسوری کا فان بہت بڑا منفرد اور ملک کی شناخت سمجھا جاتا ہے کلاسیکل اور جدید مسوری کے انتہائی امدہ نمونے اہل زوگ سے بے پناہ وصول کرتے ہیں جو بے پاکستان آپ کے پاس زوگ والے لوگ ہیں ان سے وہ داد وصول کرتے ہیں خطاتی کے فان میں بھی پاکستان کے نامور خطاتوں نے بے مثال شاکار تخلیق کیے جز میں تاج الدین زیرین راکم سید نفیز الحسنی نفیز راکم عبد المجید پروین راکم یوسف صدری اور صوفی عبد الرشید لاہوری وغیرہ جیسے نامور خطات خطاتوں کے فن پارہ اس حوالے سے بطور اس حوالے سے بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں عبد الرحمن چوہتائی نے کلام غالب کو تصویری شکل میں پیش کر کے نادر شاکار بنایا اور اس کے بعد آپ کے پاس شاکر علی صدقین اسلم کمال اور کئی دوسرے مسوروں نے مسوری کے فن کو بہم روح تک پہنچایا اور ان مسوروں نے خطاتی کے فن پارہ بھی تخلی کیا مغل اور جدید زمانے کے مسوری اور خطاتی کے فن پارے لاہور کے اجائب گھر اور شاکلے میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ جو فن مسوری اور فن خطاتی ہے اس کو آپ کو آج پینٹنگ مسوری کہتے ہیں آج بھی آپ لاہور کے اجائب گھروں میں دیکھ سکتے ہیں آخری ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس ٹاپک کا تہوار تہوار کہتے ہیں آپ کے ایورنس ٹھیک ہے پاکستان کی اکثریتی عبادی مسلمان ہے وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلا اید الفطر اید الحزا اید ملاد النبی یوم اشورہ شب مہراج شب برات وغیرہ جو ہیں بڑے جوشو خروش سے مناتے ہیں یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا عام عیسیٰ ہیں نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی اجازت ہے تو آپ کا جو ہے آپ کے پاس ٹاپک چپٹر جو ہے انڈ ہو گیا اور کوئی بات آپ کو نہیں سمجھے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ